سبسکرائب پر چینل فاروخی نے لکھا ہے سبق کا متعلق کر کے شجری خاقہ مکمل کیجئے حضرت علی حضرت علی رزوتہ الرانکے والد کا نام حضرت علی رزوتہ الرانکے بیوی کا نام حضرت رزوتہ الرانکے فرزند کا نام غلام کا نام ساتھی اور خاتر اس کا دوسرا ایک خاکہ ہے جس میں حضرت علی رزوتہ الرانکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ پوچھا گیا ہے چلیں دیکھتے پہلے کا جواب شجری خاکے کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام ابو طالب تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو اہلیہ تھی ان کا نام تھا حضرت فاطمت الزہر رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرزن تھے آپ کے غلام کا نام کیا تھا خنبر ساتھی زرار اسدی خاتل عبد الرحمن بن بلجم دوسرا خاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا تھا پہلا رشتہ تو چچا زاد بھائی کا تھا اور دوسرا داماد کا تھا چلی اگلا دیکھتے ہیں ایک جملے میں جواب لکھی خریش مکہ نے کیا سازش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کیا ہدایت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں کون لکھا کرتا تھا چوتھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سائبور رائے کیوں کہا جاتا تھا پانچوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کیا تھی چھتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سب سے نوائے خصوصیت کون سی تھی ساتوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آٹھوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی معاینہ کرنے والوں کو کیوں بھیجتے تھے نوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کب ہوئی چلے دیکھتے پہلے کا جواب ایک جملے میں جواب لکھنا ہے خروع قریش مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختل کرنے کی سازش کی دوسرے کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ہدایت کی کہ مکہ والوں کی آمانت لوٹا کے مدینہ آ جائے تیسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط لکھے جاتے انہیں اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کرتے تھے چوتھا کوئی تنازہ آ پڑتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے یہی وجہ تھی کہ انہیں سائب الرائے کہا جاتا تھا پانچوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تھی کہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں ہے چلے دیکھتے ہیں اگلے سوال یعنی پانچوے سوال کا جواب چھٹے سوال کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سب سے نوائے خصوصیت ان کا استغناء اور دنیا سے بے رغبتی تھی ساتھوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری خوشبو اچھی ہے رنگ حسین ہے تو لذیذ ہے مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیزوں کا عادی بنا لو جس کا عادی نہیں ہے یہ فالودہ کے لئے کہے گئے الفاظ ہے آٹھوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی معاینا کرنے والوں کو بھیجتے تھے تاکہ وہ دیکھیں کہ عوام کے ساتھ عمال کا سلوک کیسا ہے نوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اکیس رمضان چالیس ہجری کو ہوئی مختصر جواب لکھئے پہلا سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیتر مال کے امانت داری کیس طرح کی دوسرا سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنبی دکاندار سے سعودہ کیوں خریدتے تھے پیز رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خاضی شریعت کی عدالت میں اپنی ذرہ کا مخدمہ کیوں ہار گئے چوتھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ بیان کیجئے پانچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بے خوف اور بہدر تھے سبق کی مدد سے اس بیان کو واضح کیجئے پہلے کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیتر مال کے امانت داری کا پورا پورا حق ادا کیا تھا اور بیتر مال میں جتنا مال رہتا سب تقسیم کر دیتے تھے وہ تقسیم کرتے وقت اپنے کسی رشتدار کو اولیت نہیں دیتے تھے دوسرے کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب کوئی چیز خرید نہیں ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کو تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے انہیں رعایت دے تیسرا سوال کا جواب خاضی شریعت کی عدالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گوائی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور اپنے غلام خنبر کو پیش کیا تھا خاضی نے ان دونوں کی شہادت خبول نہیں کی اس نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے غلام کی گواہی آخہ کے لیے خابل خبول نہیں ہے اس عجیز سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عدالت میں مخدمہ ہار گئے چوتہ سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک شخیل خلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نے زہر میں بجی ہوئی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا اس زخم سے اکیس رمضان چالیس ہجری کو آپ نے شہادت پائی پانچوے کا جواب ایک مرتبہ خوریش مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختل کرنے کی سازش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بستر پر بے خطر سو گئے اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بے خوف اور بہدر تھے مفصل جواب لکھنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے احصاب بیان کیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ذرار عصدی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی کونسی خوبیاں بیان کی دوسرے کا جواب پہلے کا آپ خود لکھ لیجئے دوسرے کا جواب ہے ایک مرتبہ حضرت عمیم آئیویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ذرار اصلی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عوصہ بیان کرنے کے لئے کہا ذرار اصلی نے انتہائی جامع انداز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیہ بیان کرتے ہوئے کہا وہ بہت بلند حوصلہ اور نہایت خوی تھے فیصلہ کن بات کہتے تھے ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا تھا وہ علم کا سرچشمہ تھے بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے معمولی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے تھے وہ ہم میں بلکل ہماری طرح رہتے تھے اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے تھے چل دیکھتے ہیں اگلے سوال کے جوابات حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھنا پڑنا جانتے تھے اس بیان سے مطالق سبق سے جملے تلاش کر کے لکھئے دوسرا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور یہودی کے درمیان مخدموں کا اپنے الفاظ میں لکھئے تیسرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیت المال کے امانت داری اور سائل سے سلوک کے مطالق خاقہ کی مناسبت سے اسے مکمل کرنا ہے چلے دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن میں ہی لکھنا پڑنا سیکھ لیا تھا یہ پہلے کا جواب ہے اس کا پہلا جملہ ہے اور دوسرا جملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانب سے جو خطوط لکھے جاتے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے دوسرے کا جواب ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذرہ کھو گئی تھی جو کہ یہودی کو مل گئی اس نے ذرہ کو اپنی کہہ کر دینے سے انکار کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ خاضی شریعت کے پاس پہنچے گہاہی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور اپنے علام خمبر کو پیش کیا خاضی نے دونوں کی گواہی کو خبول کہنے کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ مخدہ مہار گئے اس انصاف کا یہودی پر بہت اثر ہوا عدالت سے باہر نکل کر اس نے ذرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واپس کر دی چلے دیکھتے ہیں امانت داری امانت داری پہلا جملہ ہے بیت المال میں جتنا مال آتا سب تقسیم کر دیتے تھے دوسرا تقسیم میں اپنے رشتہ روکہ اولیت نہیں دیتے تھے سلوک سلوک کیلئے دو جملے کبھی کوئی سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا تھا دوسرا سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹ کر جانے دیتے تھے چلے مناسب متبادل کی مدد سے خانہ پوری کیجئے بچوں میں سب سے پہلے امان لانے کی حضرت علی نے حاصل کی اس کا جواب خریش مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پایا تو انہیں سخت ڈائش ہوئی بیت المال سے مال کے تقسیم میں اپنے کسی رشتہ داری عزیز کو کبھی ڈائش نہیں دیتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب کوئی چیز خرید نہیں ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کی تلاش کرتے جو انہیں ڈائش نہ ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈائش بن کر خود خاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے چلے جواب دیکھتے ہیں پہلے کا جواب ہے سعادت دوسرے کا جواب ہے مایوسی تیسرے کا جواب ہے فاقیت چوتھے کا جواب ہے بہچانتا اور پانچوے کا جواب ہے مدعی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ